موسیقی موسیقی ترمیلی شروع ہوتی ہے اب موابت تحارس ہے اس سے پہلے جو عبارت ہے وہ ترمیلی کی سند ہے ترمیلی شریف کن واسطوں سے ملی ہے ان واسطوں کا ذکر ہے اب موابت تحارس سے پہلے عبارت امام ترمیلی کی نہیں ہے یہ دوسروں کی عبارت ہے یہاں سند کے دو چکڑے ہیں بسم اللہ سے اوپر آل الشیخ المقرم المفقم ایک پرٹکڑا سند کا بسم اللہ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ سند حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے میں شروع میں سند لکھوایا شاہ عبدالغنی صاحب کے استاز شاہ محمد اسحاق صاحب دلوی رحمت اللہ علیہ تھا یہ جو ہے محمد اسحاق یہ شاہ عبدالغنی کے استاز ہے یہ سند حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کی ہے ہمارے علماء دیوبند کہ جو مشایخ ہیں ان سب کے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تک کہنا چاہیے کہ اکابر دارلوم کے مدار سند شاہ عبدالغنی تھے مدار کا مطلب ہوتا ہے گھومنے کی جگہ تو سارے اساتذہ کی سند وہیں پر جا کر ملتی ہے مولانا قاسم لانوتوی مولانا رشید احمد گنگوری مولانا یعقوب لانوتوی مولانا محمود شیخ الہند دیوبندی علامہ کشمیری مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا شبیر احمد سب کی سمجھ جا کے شاہ عبدالغنی پر گھومتی ہے مشایخ دیوبند کے مدار سند بول ہوئے شاہ عبدالغنی شاہ عبدالغنی نے ایک رسالہ نکلک کا ہے اس میں انہوں نے تمام کتابوں کی مفصل سند لکھے ہیں بخاری کی مسلم کی ترمزی وغیرہ کی سب کی مفصل انہوں نے سند لکھے ہیں اس رسالے کا نام ہے الیانع الجنی فی اسانید عبدالغنی یہ کہ سالہ ان کا ہے مفصل سند کے بارے میں الیانع الجنی فی سانید عبدالغنی پکے ہوئے پھل کو کہا جاتا ہے اور جنی معنی میں مجنی اسے مفول کے ہیں مجنی کہتے ہیں چنے ہوئے پھل کو جو پھل چنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جنی معنی میں مجنی کے الیانع الجنی کے معنی ہو گئے چنا ہوا پکا پھل یعنی پکی پکائے ہوئی چیز تم کوئے جگہ مل جائے گی چاری سند ہیں ایک جگہ انہوں نے جمع کر دیا ہے جو شاہ عبدالغنی سے لے کر سہائے سکتہ کے مصنفین تک پہنچ دیا ہے دو کا سلسلہ میں نے بتلا دیا ہے تیرمیزی اور بخاری تھا باقی اور سلسلے الیانع الجنی میں ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد کا سلسلہ ہمارے اکابر دار علوم کا ہے حضرت شیخ الہن حضرت نانوطوی حضرت گنگوی ان کی سندیں الیانع الجنی میں نہیں ہیں ساتھ کے مشایخ دیوبند ان کی سند کو مفتی شفی صاحب مفتی دار علوم اور بعد میں مفتی پاکستان انہوں نے بعد کے مشایخ کی سند پر اترسانہ لکھتا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے الازدیاد السنی حلل یانع الجنی یانع الجنی پر ازدیاد اضافہ ہے بعد کے مشایخ کی سند انہوں نے سب کی الگ الگ ذکر کیا ہے شاہ صاحب کی یہ سند ہے حضرت مدنی کی یہ سند ہے حضرت گنگوی حضرت نانوطوی کی یہ سند ہے یہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا نام ہے الازدیاد السنی علل یانع الجنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم حدیث کے اندر سند کی کتنی اہمیت ہے غیر سند کے صرف متعلقہ علم حدیث میں حجت نہیں ہے کتنا ہی بڑا علامہ ہو جائے کتنے معلومات میں اضافہ کر لے حدیث میں اگر انہوں نے شیخ سے علم حاصل نہیں کیا ان کا کوئی اعتبار میں علم حدیث کے اندر معطور انہی کا علم ہے جن کا سلسلہ سند ہو اس لئے شروع سے لے کر آج تک لوگوں میں اس سلسلے کو محفوظ رکھا ہے کتابوں کے اندر یادگار کے طور پر ضبط کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اوپر جو سند ہوئی کن کی شاہد الحمیر رحمت اللہ دیکھ لو اسمون کے استاد شاہ ازحاق شاہ ازحاق کے استاد شاہد العزیز شاہد العزیز کے استاد شاہد علی اللہ شاہد علی اللہ کے استاد شیخ ابراہیم قردی ابو طاہر مدنی ان کے استاد ابراہیم قردی ان کے استاد شیخ مزہر ان کے استاد شہاب احمد سبکی ان کے استاد شیخ نجم الدین غیتی ان کے استاد زین زکریہ ان کے استاد عز عبد الرحیم ان کے استاد شیخ عمر مراغی ان کے استاد فقر ابن بخاری یہ سب ترمیزی کے اندر میں نے نکھا دیا فقر ابن بخاری کے استاد ہیں عمر ابن قبرزد بغدادی بس یہ عمر ابن قبرزد بغدادی یہ صاحب نسخہ ہیں یعنی ترمیزی کا جو نسخہ ہمارے پاس ہے یہ انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے عمر ابن تبرزد بفدادی کے واسطے سے تو بسم اللہ سے اوپر ایک سلسلے سمکھا ہو گیا دوسرا سلسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے سے تو امام ترمیزی تک آئے گا اور تیسرا سلسلہ امام ترمیزی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ امام ترمیزی خود بیان کریں گا بسم اللہ کے نیچے ہی سند اخبرانا شیخ ابو الفتح عبد الملک ابن عبدالقاسن اخبرانا یہ عبارت ہے عمر ابن تبرزد بغدادی کی انہوں نے شیخ ابو الفتح سے ترمیزی پڑھی ہے شیخ ابو الفتح حمر ابن تبرزد بغدادی کے استاذ ہوئے یہ اخبرانا کی عبارت حمر ابن تبرزد ہی کی ہے جیزا اس عبارت کے قائل عمر ابن تبرزد بغدادی ہے مجمارا جی اب درہ الفاظ کی شرع دیکھتے جاؤ ان لڑکوں نے نیچے کی کتابوں پر محنت کی ہے نو صرف معنی بیان عقائد وہ حدیث سے خوب فائدہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر ان تمام فنون سے بحث کی جاتی ہے کبھی صرف سے بحث ہوگی کبھی نو سے بحث ہوگی کبھی منطق سے بحث ہوگی کبھی عقائد اور کلام سے بحث ہوگی اور کبھی فنمانی اور بیان سے بحث ہوگی اگر سمجھ کے پڑھ کے آیا تو خوب فائدہ اٹھائے گا اور انہیں پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور جو خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ اب تک ہے ان کے لئے تو بڑی بدنسیلی ہے ان کو یہاں آگر حساس ہوتا ہے دور حدیث کو دورہ اسی لے کہتے ہیں کہ انسان گھومتا رہتا ہے ان کی فنون کے اندر دورے کے معنی گھوم نہیں گیا تھا کبھی ادھر چلے گئے کبھی اس فنمان چلے گئے کبھی اس فنمان چلے گئے اس لئے ضرورت پڑتی ہے حدیث میں سب سے پہلے لغت کی تحقیق الفاظ کی تحقیق اس کے بغیر حدیث انسان کو آہی نہیں سکتی ہے لغت تو بنیادی چیز ہے اخبارانہ اگر تم نے وہ یاد کر لیا حصول حدیث مطلعہ کا اخبارانہ کہاں بولا جاتا ہے شاگرد پڑھے اور ہموں جو رہنے سے کام نہیں چلے گئے میں پوچھوں گا جواب دینا ہوگا خالی ہمیں جھگ نہیں ماری گا تم کو بھی جھگ مارنا پڑے گا شاگرد پڑھے مستاذ اور دوسرے تمام شاگرد سنے اس کے لئے کیا بولا جاتا ہے اخبار کرنا تم سے اخبارانہ لاکر بتانا چاہتے ہیں کہ عمر ابن تبرزد بغدادی نے یہ کتاب شیخ ابو الفتح سے سن کر نہیں حاصل کیا شیخ سے سن کر حاصل نہیں کیا بلکہ کسی شاگرد نے پڑھا شیخ نے سنا اور انہوں نے بھی سنا سن کر حاصل کیا خجمہ کے اخبارانہ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ سما عنی شیخ نہیں ہے بلکہ اقراط الاششیخ الشیخ یہ اعزازی لفظ ہے شیخ علم و فضل میں جو بہت نیچے ہوں ان کو شیخ کہا جاتا ہے چاہے پہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور بڑے قابل قدر انسان کو شیخ کہا جاتا ہے ایک شیخ بوہج بوڑھے کے معنی میں آتا ہے وہ عمر کے اعتباس تھے یہاں شیخ علم و فضل کے اعتباس تھے شیخ یہ گویا کہ ایک لقب ہو گیا قبول الفتح یہ کنیت ہے عمر بن تبرزد بغدادی کے استاذ کی کنیت کیا ہوئے قبول الفتح عام ان کا ہے عبد الملک اس کے بعد ہے بین یہی میں نے کہا تک میں اس کو بتلاوں گا کہ کہاں پر حلیق لکھا جاتا کہاں نہیں لکھا جاتا اس کو یاد رکھنا ہے ہر جگہ ابن نے کہا قائدہ یہ ہے کہ جہاں ابن دو مسلسل نام کے درمیان آئے دا کہیں کہیں میں پوچھ بھی نہیں کروں گا تم لوگ یاد رکھتے ہو یا نہیں یہاں ابن دو مسلسل نام کے بیچ میں آگئے ہیں دو مسلسل نام کیا ہے باپ بیٹا اس کے بعد آگئے یہ مسلسل نام ہوا بیچ کے اندر کوئی فصل نہیں ہے ایسی صورت میں علیف کو حضف کر دیا جائے گا وہاں علیف نہیں لکھا جاتا یہاں دیکھ لو عبد الملک کے باپ ہیں ابو القاسم بیٹے کے بعد فوراں نام آگئے گن کا باپ کا بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے علیف کو حضف کر دیں گے لکھنے میں نہ اگر دو نام مسلسل نہ ہو باپ کا نام آیا اس کے بعد دادا کا نام آگئے ہیں باپ کا نام بیٹے کا نام آیا اس کے بعد دادا کا نام آگئے ہیں ہوتا اور دادا بیچ میں باپ کے نام کو حضف کر دیا یہ مسلسل نہیں ہوا ایسی صورت میں علیف کو ذکر کیا جائے گا اجمعیا جی ابن دو مسلسل نام کے درمیان ہو علیف حضف کر دیتا ہے اور اگر دو مسلسل نام نہ ہو تو وہاں پر علیف کو ذکر کیا جاتا ہے ہاں اگر دو مسلسل نام کے بیچ میں ابن ہو اور بلکل شروع سطر میں آئے تب علیف کو ذکر کر دیتا ہے علیف حضف کرنے کا قیادہ کہا ہوا درمیان سطر میں اور اگر شروع سطر میں ہو تو وہاں کیا کرتے ہیں مسلسل نام کے بیچ میں آنے کی باپ جو علیف کو ذکر کر دیتا ہے جیسے دیکھو یہی پر ہے بوسرے سطح کی بلکل شروع میں ان مصابب بن ساد ہے جی علیف ہے وہاں پر ہم نے بلکل مسلسل نام ہے کیونکہ شروع سطر میں ہے اس لئے علیف کو وہاں سے کر دیا یہاں درمیان سطر میں علیف کو حضف کر دیا ہے علیف کہاں آئے گا جہاں مسلسل نام نہ ہو یا علیف کہاں آئے گا جو شروع سطر میں ہو اگر بیچ میں ہو اور مسلسل ہو تو علیف کو حضف کر دے گا ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی سمبر دو جہاں کہیں نام کے بعد عیب نے آئے یہ عیب نے صفت ہوگی پہلے نام کی آدھ والے کے نام کی صفت کو ابن کو نہیں بنائیں گے اس کو صفت کس کی بنائیں گے یہ پہلے نام جب یہ پہلے نام کی صفت ہے تو صفت کا عراب موصوف کے بالکل مطابق ہوتا ہے لہٰذا جو پہلے کو عراب ہوگا وہی ابن کو بھی عراب ہوگا اب کسی لحاظ سے پڑھتے رہا نہ ہمیشہ یہاں دیکھو اب الفتح عبد الملک مرفوع ہے یا مجرور ہے جی کیوں فائل ہونے کی وجہ سے سمجھے لہٰذا اب ابن کو کیا پڑھیں گے عبد الملک ابنوں یہ صفت ہوگی عبد الملک کی جیسے وہ فائلیت کی وجہ سے مرفوع ہے ابن بھی کیا ہوگا فائلیت کی وجہ سے مرفوع ہوگا چونکہ یہ صفت عبد الملک کی سمجھ گیا ہے عبد الملک ابنوں عبد الملک کے والد ہے کون یہ پنیت ہے عبدالقاسم کا نام ہے عبداللہ یہاں بھی وہی بات ہوگی عبداللہ حیبن ہے نا جی عبد الملک ابن عبداللہ حیبن ہے یہاں بھی علم کو اضاف کر دیا نا جی یہاں یہ حیبن ہے کس کی صفت ہے عبداللہ کی طرح کیا ہوگا پسرا ہوگا کیوں عبدالقاسم کی یہ صفت ہے نا جی اور عبدالقاسم ابن کا مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے نیازہ صفت ابن کو بھی کیا ہوگا جر ہوگا کیا پڑیں گے اس کو عبداللہ ابن عبی صلی اللہ ربی پورا یاد رکھو عبارت اسی طرح سے ہر جگہ پھڑھنا حدیث میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث کی عبارت غلط بڑھے کہ تمہیں سند کی بات نہیں کر رہا مدن کی بات وہ یہ منقذبہ علیہ مدام مدن کے وعید میں داخل ہو جائے اور جو سن کر غلطی کی صلاح نہ کرے وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہوگا یہاں بھی ایک بات یاد رکھو سبیت اور پر سلسلے سند میں اتنی بھی صفت آئے گی تو وہ صفت راوی کی ہوگی راوی کے باپ دادا کی نہیں ہوگی صفت کس کی ہوگی راوی کی صفت ہوگی راوی کے باپ دادا کی صفت نہیں ہوگی یہ صفت ہے یہ کس کی صفت ہوگی یہ یہی مصفت راوی کون ہے یہ ابو الفتح ابو القاسم کون بولا ابو الفتح عبد الملک معلومہ کے حرابی اور کروخی یہ صفت ہے کس کی ابو الفتح یہ صفت ابو القاسم کی نہیں ہے راوی کے باپ کی صفت نہیں ہے بلکہ راوی کی صفت ہے یہ یائے نسبتی ہے ہا مفتو را مفتو کہ خوراسان کا ایک شہر ہے حرب اسی کی طرف منصوب ہے حرب راوی کا ترجمہ ہوگا حرب کا رہنے والا یائے نسبتی ہے مقام کی طرف نسبت ہوگی ہے اسی صفت ہے کاف مفتو را مضمون یائے نسبتی ہے یہ کروخ یہ بھی جگہ ہے یہ حراب کا ایک قریہ ہے شہر ہے حراب کا کہا کا شہر کروخ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے ماتے پر اور بہت سے شہر ہوتے ہیں اس نے کوئی صورت ہے تو صورت کے اندر اس کے ماتے پر بہت سارے شہر ہیں کون ہیں اسی طرح سے اور دوسرے شہر ہیں یہ سب ماتے پر کس کے ہیں یہ سب صورت ہی کے ماتے پر تو حراب ایک بہت شہر ہے اسی شہر کا ایک شہر ہے کروخ اراتا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شیخ ابو الفتح کو حرابی بھی کہہ سکتے ہیں اور کروخی بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہے قائدہ نکلا اگر کوئی شخص کسی بڑے شہر کے نیچے کے کسی اور شہر کا باشندہ ہو اسے اون کا باشندہ ہے صورت کے ماتحت ہے ایسے آدمی کی نسبت صورت کی طرف بھی کر سکتے ہیں زید صورتی اور اس کی نسبت اس کے ماتحت جو اون ہے اس کی طرف نسبت کر کے اون ہی بھی کر سکتے ہیں معلوم ہوا کہ شیخ ابو الفتح کو حرابی بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ بڑا شہر یہی تھا اور اس کو کروخی بھی کہہ سکتے ہیں چلی کہ حرابی کا ایک شہر یہ بھی اسی سے نکلا ہے تو یہ قائدہ نکل گیا ہے کہ جس بڑے شہر کے ماتحت کوئی اور شہر ہو تو انسان کو چھوٹے شہر کی طرف بھی منصوب کر سکتے ہیں اور بڑے کی طرف بھی منصوب کر سکتے ہیں حتیٰ کے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی ایک شہر کا باشندہ تھا آدمہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسری جلے کا باشندہ بن گیا ایسے مثلا مکہ کا رہنے والا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا مستقل بودھ و باشک تیار کر لیا جا کے مدینہ میں مکہ پہلے بطن کو چھوڑ دیا ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے زید المکی سمم المدنی اب یہ دوسرے شہر سے پہلے سممہ کے لفظ کا اضافہ کر دو معلوم ہو جا ہے کہ اصل پہ رہنے والے مکہ تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے بودھ و باشک تیار کر لیا مدینہ میں تو بہتر ہے کہ لفظ سممہ کا اضافہ دوسرے بطن سے پہلے پہلے کر دیا جائے ہیں جگہ کی طرف مصبت ہے عرب میں دستور تھا کہ لوگوں کو قبیلہ کی طرف منصوب کرتے تھے شہر کی طرف منصوب نہیں کرتے تھے قبیلے کی طرف منصوب کرتے تھے جو تھا جبکہ عربوں نے اپنا نصب محفوظ رکھا تھا جب میں جب عرب کے لوگ آجم میں جا کر بس گئے اور انہوں نے اپنے نصب کو محفوظ نہیں رکھا تو بجا قبیلے کے جگہ کی طرف اس کی نصبت کرتے تھے جیسے یہاں ہے جگہ کی طرف نصبت ہے کہ انہوں نے نصب محفوظ نہیں رکھتا یہ پوری جگہ پر یاد رکھنا ہے ہر جگہ اس کو بتایا نہیں جائے گا آگے ہے امار ابن تورزد بغدادی نے ترمزی شریف شیخ ابو الفتح سے کب پڑھی ہے اس کا سن اور اس کی تاریخ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اپنے شیخ ابو الفتح سے پڑھا ہے سلحجہ کے پہلے اشرام ہے یہ تو تاریخ ہو گئی سن کیا ہے سن آت سبعین و اربعین و خمسہ میت سن پانسو سینٹالس تاریخ ہو گئی سن ہو گیا ہے پانسو سینٹالس کہاں پڑھا ہے جگہ کے نام بے مکہ مکہ میں پڑھا ہے اتنی حمیت علم حدیث کی ایک ایک بات کو بتا رہا ہے گویا کے زرحجہ کے پہلے اشرام سن پانسو سیٹالس میں مکہ کے اندر شیخ ابو الفتح سے عمر ابن طورت بغدادی نے یہ کتاب پڑھ گیا ہے ترفہ و اللہ یہ جملہ مطرزہ ہے دعایہ یہ مکہ کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشرف مکرم کرے حدب یہی ہے مکہ مدینہ کے نام آئے تو اس کے لئے الفاظ کہہ دینا چاہیے یہ جملہ دعایہ ہے آنا اسماؤ کیا کیا بتا رہا ہے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے شیخ ابو الفتح سے یہ کتاب پڑھ کر حاصل نہیں کیا ہمارے کوئی ساتھی پڑھ رہے تو میں سن رہا تھا سن کر میں نے حاصل کیا نہ استاد سے سنا نہ میں نے پڑھا بلکہ ہمارے کسی ساتھی نے پڑھا ہمارے استاد اور ہم نے سنا یہ سن کر میں نے یہ حاصل کیا آنا اسماؤ یہ کمار ابن تبذت بغدادی کے شیخ کا حال ہوا شیخ ابو الفتح کے استاد کا ذکر ہے قال اخبرنا القاضی الزاہد اب یہ اخبرنا آگیا ہے آگیا سمجھ میں قاضی زاہد یہ سب ان کا لقب ہے ابو آمیر کنیہ تھا محمود نام تھا والد کا نام قاسم دادا کا نام محمد کہ ابو آمیر محمود ابن قاسم یہ شیخ ابو الفتح کے استاد سمجھے جو جتنا پہلے ہوگا وہ شادرد ہوگا جتنا اوپر ہوگا وہ کیا ہوگا بات کا وہ استاد بنے گا تو عمر ابن تبذت بغدادی کے استاد کون ہوگا ہے شیخ ابو الفتح ان کے استاد کون ہوگا ہے قاضی زاہد ابو آمیر اب یہاں بھی وہ ساری بات ملہوز رکھنا بن وغیرہ میں جو میں نے بتلایا ازدی اب یہ ہے قبیلہ یہ جگہ نہیں ازد قبیلہ یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا جو قبیلے ازد سے موصوم تھا عزی زاہد ابو آمیر کا تعلق اسی قبیلے ازد سے تھا یہ جانتے ہیں کہ یہ ازد یہ امثار کا قبیلہ ہے مدینہ کے جتنے امثار ہیں وہ سب کے سب ازدی تھے یہ قاضی زاہد بھی قبیلے ازد سے تعلق رکھتے تھے رحمہ اللہ یہ جمعہ دعا یہ جمعہ مطرزہ ہے قاضی زاہد ابو آمیر کو دعا دے رہے ہیں اللہ امبر رحم کرے ہیں اللہ محاکہ اپنے بزرگوں کے لئے دعا کرنا چاہئے اس سے بزرگوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے علم کے اندر نورانیت آتی ہے یاد رکھو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بزرگوں کا وہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے احترام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی صحابی کا نام آئے تو فولان رضی اللہ عنہ کہہ دو ابی وغیرہ کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہہ دو یہ دعا دینا یہ دلیل اس بات کی کہ بزرگ کی عظمت ہورے دن پر ہے کیا بڑی بات ہے اگر ہم نے دعا دے دیا کیا ان کے احسان کے بدلہ پورا ہو جاتا تھا انجھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن جہاں پہک ہو سکے ہم ان کے لئے تو خیقہ بنے تو کم سے کم زمانی سے تم کو دعا دے دیا کریں یاد رکھو اگر تم اپنے بڑوں کو دعا دو گے تو تمہارے چھوٹے بھی تم کو دعا دے گئے سب سے بڑی بیعت بھی یہ ہے کہ بزرگوں کا نام اس طرح لے کے معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی حضمت نہیں کرو گے تو تمہارے چھوٹے تمہاری حضمت نہیں کریں گے اے رحم اللہ یہ جملہ دعا لیا ہے اب آگے کی عبارت دیکھو کراہتن علیہ وانا اسماؤ کراہتن منصوب ہے حقیب کے اندر یہ حال واقع ہو رہا ہے کراہتن آزی زاہد سے یہ حال واقع ہو رہا ہے حال کو اعراب نصب ہوتا ہے ایک رات مصدر ہے اور نیچے پڑے ہو گئے یہ مصدر کبھی مبنی للفائل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول پڑے ہو گئے ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم اجنبی کی طرح سے دیکھ رہا ہے مبنی للفائل کا مطلب مصدر مانا مہسم فائل کے مبنی للمفعول کا مطلب اسم مفعول مجھول کے معنی مصدر مبنی للفائل مبنی للمفعول کا یہی مطلب ہے یہاں کراہتن کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں معروف کے بھی اور مجھول کے اگر مجھول کا معنی لو تقدیر عبارت ہو جائے گی اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر حال قومی ہی یقرعو علیہ وانا اسمعو ہوگئے تقدیر عبارت کراہت کا ترجمہ کیا کر دیا میں نے یقرعو مزارہ مجھول سے قاضی زاہد ابو عامر نے مجھے یہ میرے سامنے یہ ترمزی کس طرح بیان کیا کس طرف دیا اس حالت میں دیا کہ ان کے سامنے عبارت پڑھی جا رہی تھی اور میں سن رہا تھا حلومہ کو خدب بھی نہیں پڑھ رہے تو اسمعو رہا تھا ان کے سامنے کوئی اور عبارت پڑھ رہا تھا وہ بھی سن رہے تو اسمعو رہا تھا سمجھ مہ گئے عبارت جی اخبرنا القاضی الزاہد حال قونی ہی یقرعو علیہ وانا اسمعو یہ کون سمعہ ہو گیا مجھول معروف کا اگر سیلہ مانا پڑھیں ان کے سامنے کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اسمعو رہا تھا پڑھ رہا تھا ان کے سامنے اور میں سن رہا تھا یہ قاضی زاہد نے قاضی زاہد سے ترمزی شیخ ابو الفتح نے کب حاصل کیا اس کی تاریخ بطلہ تھا ربی الاول ربی الاول کے مہنے منہ نے ترمزی حاصل کیا سن کتنا تھا من سنت اسنین و سمانین و اربع عمد چار سو بیاسی سن ہجری میں ایک بات یاد رکھنا جاتن علیہ وانا اسمعو اس جملے کے بڑھانے کی ایک خاص وجہ ہے پایہ میں خطیب بغدادی نے ایک قائدہ ذکر کیا ہے مختلفی کیا قائدہ بیان کیا ہے اگر کوئی شخص یعنی شاگرد اپنے استاز سے حدیث اس طرح حاصل کرے کہ استاز صرف سن رہا ہو شاگرد پر رہا ہو اگر اس طرح سے کوئی شاگرد حدیث حاصل کرے تو یہ شاگرد جب حددہ سنہ بیان کرے تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں حددہ سنہ قراءتن علیہ وانا اسمعو یہ لفظ کہنا ضروری ہے اس کے لئے ہے یا صرف حددہ سنہ کہا کے چلا جائے اخوانہ کہا کے چلا جائے اللہمہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اگر استاد سے سن کر نہیں استاد نے سنا شاگرد نے پڑھا ایسی حالت میں ایک جماعت کی رہا یہ ہے ان کو قراءتن علیہ وانا اسمعو کی قید لگانا ضروری ہوگا سمجھ میں آ جائے کہ استاز سے سن کر انہوں نے نہیں حاصل کیا بلکہ استاد نے صرف سنا ہے اور انہوں نے بھی سنا ہے انہوں بھی نہیں پڑھا ان کے لئے یہ لفظ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ایک مذہب ہے امام شافی کیا فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف حددہ سنہ اخبرنا کاکہ چلا جائے قراءتن علیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی بات ہو جو شروع میں میں نے کہا تھا تقدمین کہتے ہیں حددہ سنہ اخبرنا دونوں مرادف دونوں کوئی فرق نہیں ہے پتایتا نا تو کوئی ہے امام شافی بھی اس کے قائل ہے کہ حددہ سنہ اخبرنا میں کوئی فرق نہیں ہے نہازہ صرف حددہ سنہ اخبرنا کاکہ کر چلا جائے قراءتن علیہ واناسموں کی قائد لگانے کی ضرورت نہیں یہ کون کہتے ہیں امام شافی رحمت اللہ کیا مذہب ہوا بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے قائد لگانا امام شافی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تیسرا نظریہ ہے اس قائد کا لگانا مستحب ہے واجب نہیں ہے ایک حصول حدیث کا ایک قائدہ نکلا اس لفظ کا اضافہ کرنے سے کم سے کم اتنی بات تو سمجھ مائی اس لفظ کا اضافہ کرنا مستحب اور بہتر ہے ضروری نہیں تو کم سے کم بہتر تو ہے اس لئے اس لفظ کا اضافہ کر دیا گیا قراءتن علیہ واناسم یہ بھی سمجھ مائی قراءتن علیہ کی بات آگے اب 65 سال پر سمجھتی ہے اس کو میں نہیں کہا رہا ہوں میں دوسری بات کہا رہا ہوں کہ اصل قصور حدیث کی بات ہے آگے دیکھو آلالکروخی شیخ ابو الفتح کی ایک سنت اوپر ہوئی جس میں شیخ ابو الفتح کے استاد کھونتا ہے عزی زاہد ابو عامر قرمزی میں شیخ ابو الفتح کے اور بھی استاد ہے ان دیگر استاد کا تذکرہ کہا روحی سے کر رہا ہے آلالکروخی روحی سے مراد شیخ ابو الفتح یہ ان کی دوسری سنت ہے وَأَخْبَرَنَ الشَّيْخ ابو نصر عبدالعزیز عبدالعزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم دوسرے استاد ہوگئے شیخ ابو الفتح کے جن کی کنیت تھی ابو نصر نام ان کا عبدالعزیز ان کے والد کا نام محمد ابن علی ابراہیم ان کا تعلق تھا تریاغز جگہ کا نام تریاغی تھا تیسرے استاد وَالشَّيْخ ابو عقر احمد ابن عبد السمد ابن عبد الفضل ابن عبد حامد غورجی یہ تیسرے شیخ شیخ ابو الفتح کے اس کو یاد رکھنا پکانے سے بڑی الجی بھی عبارت تھا رہے اس کو سمجھنا ہے شیخ ابو بکر احمد ابن عبد السمد ابن عبد الفضل غورج یہ غورج غین کا سممہ ہے پاو ساکن ہے یہ حرات کے دروازے کے پاس ایک گاؤں کا نام تھا غورج یہ حرات کے دروازے کے پاس پہلے زمانے میں شہر کے چاروں طرف دروازے دے دیا جاتے تھے اس کو گیر دیا جاتے تھے تو وہی شہر پناہ کے دروازے کے پاس ایک شہر یہ گاؤں گھورست تھا وہی کہ یہ رہنے والے تھے شیخ ابو بکر احمد ابن عبد السمد رحمہ اللہ یہ بھی جمعہ دعای ہے دونوں استاد کو دعا دے رہے ہیں پراہتن علیہما و انا اسمہو یہاں وہی ساری تحقیق یاد کر لو جو پراہتن علیہ کی وہاں بفلایا کیا تھا یہ کبھی انہوں نے ان دونوں سے حاصل کیا دونوں شیخ سے فی ربیعی الاخر من سنت اہدا و سمانین و اربع میت ربیعی الاخر کا مہینہ ہے اور سن آٹھ سو اکاسی سن ہے ان دونوں استاد سے شیخ ابو الفتح نے ترمزی اس سن کے اندر حاصل کیا چار سو اکاسی میں کہ شیخ ہوگئے شیخ ابو الفتح کے پہلا قاضی زاہد ابو عامر دوسرا حبود نصر عبدالعزیز تیسرا ابو مکر احمد ابن عبدالسوا یہ تین شیخ ہوگئے ترمزیم شیخ ابو الفتح کے آگے سلسلہ جا رہا ہے قالو یہ تینوں استاد کے استاد قالو کے فائل وہی تینوں استاد ہیں شیخ ابو الفتح کے یہ تینوں کے استاد تھے اخبرنا ابو محمد عبدالجبار ابن محمد ابن عبداللہ ابن عبدالجرالی تینوں استاد کے استاد ابو محمد جن کا نام عبدالجبار تھا عبدالجبار شیخ ابو الفتح کے کون ہو گیا استاد استاد ہو گئے ہو گئے یہ کون ہیں ان کا تعریف کراتا ہے جراحی المروزی یہ مروز یہ مروز کی طرف منصوب ہے یہ فارس کے ایک شہر کا نام ہو گئے کہ فارس کے رہنے والے تھے فارس کا شہر مروز یہاں دیکھو مروزی ہے یہ زہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ زہ زائد ہے کیونکہ اصل تو اس دیکھے کا نام ہے مروز لیکن نسبت کے وقت میں زہ کا اضافہ کر کے کہہ دیتے ہیں مروزی بجائے مروزی کے مروزی کہہ دیتے ہیں یہ زہ زائد ہے المرزبان یہ بھی فارس کا ایک شہر ہے مرزبان یا مروز قریے کے رہنے والے تھے جس کا شہر ہے مرزبان اسے کہو صورت گجرات شہر ہو گیا مرزبان وہی ریاست ہے شہر ہے یہاں بھی وہی ترقیب پہلے گزر دیتے ہیں یکرہو علیہ یا قارعن علیہ عبدالجبار کے استاز ابو العباس محمد ابن احمد ابن محبوب ابن فضیل محبوبی المروزی شیخ عبدالجبار کے استاز شیخ ابو الفتح کے استاد کے استاد کے استاد ہو گئے شیخ ابو العباس یہ کنیہ تھا اور محمد نام ابو العباس یہ امام ترمیزی کے شاہر تھے سمجھو کہ دو تین واسطے سے امام ترمیزی شیخ ابو الفتح کے استاز بن گیا یہ بیچ کے اندر یہ حضرات ان کے واسطے لفظ آرہا ہے بڑا محر قطل آرہا اس عبارت کا کیا مطلب ہے چونکہ یہ عبارت ہمارے اس نسخے کے اندر ہے ترمیزی کے دوسرے نسخے کے اندر یہ عبارت نہیں آتی ہے اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبارت کے لانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی اصول حدیث کے ایک مختلف مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا ہے چھوڑا چھوڑا موسیقی 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 موسیقی